تو گائیز فائنالی میں پہنچ چکا ہوں آج عجمی شریف اور سید فضل مہین چسٹی صاحب سے ہم جانیں گے عجمی شریف درگاہ پر جو حملہ کیا گیا ہے وہ ویڈیو ریال ہے یا فیک ہے اس کے بارے میں جاننے کے ہم کوشش کریں اسلام علیکم سید صاحب ویڈیو کی بات ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ویڈیو فیٹ ہے کیونکہ کسی ایک فتنہ کرنے وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے اور اس پہ ساؤنڈ ایڈٹ کر کے وہ وائرل کر دیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کوئی بھی اگر کچھ اس کے اوپر پوسٹ یا ویڈیو ڈالتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا تک وائرل ہوئیتا ہے تو لہٰذا آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہ بھی تمام لوگوں سے بولنا چاہوں گا حجم شریف سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا فیک ویڈیو اگر کسی کے پاس بھی پہنچے نہ صرف حجم شریف تو کہیں کا بھی تو پہلے اس کی تذدیق کریں اس کے بعد میں اس کو فاروڈ کریں ورنہ اس کو فاروڈ نہ کریں جہاں تک اس ویڈیو کی بات ہے تو وہ آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے کا ایک ویڈیو ہے ریلی کا کیونکہ یہ ہمارا ہندوستان یہ ملک جہاں پہ گنگا جمنی تہذیر جو پڑی دنیا میں مثال دی جاتی ہے بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں یہاں پر ہر دھرم کے لوگ بینا کسی تفریق کے بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں جہاں تک اس ویڈیو کی بات ہے تو کئی بار کئی ریلیاں نکلتی ہیں جو بلند دروازے سے ہوتے ہوئے جاتی ہیں ابھی ریسنٹی چیٹی چند کی بھی ایک ریلی نکلی تھی تو جب بھی ایسا ہوتا ہے کوئی پروگرام تو بارگاہ حضور سرکار غریب نواز سے بلند دروازے پہ خوددام حضرات کی جانب سے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جو ایک مومن کا فرض ہے ان تمام لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے اور پانی کا اور شربت کا انتظام کیا جاتا ہے تو یہاں پر اس طرح سے ماحول ہے تو ایسے کسی بھی فیک ویڈیو پہ جان نہ رہے خوددام سرکار غریب نواز کا دربار تمام ظاہرین کے لیے کھولا ہے اور بہت ہی پرسکون ماحول ہے بارگاہ غریب نواز میں تمام آشکین تمام ظاہرین اسی طرح سے حاضر ہو رہا ہے جس طرح سے ہمیشہ بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں اور سب کی حاضری بھی ہو رہی ہے اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کا اور قدم بوسی کا شرف سب حاضر کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو کوئی دھرماتما کہتا ہے کوئی پرماتما کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے تو سمجھ میں ہمیں یہ آیا کہ ذات ایک ہے اللہ ایک ہے پکارنے کا اور ماننے کا طریقہ آلہ جلائے تو حضور سرکار غریب نواز سے دربار سے یہی میسج ہے یہی پیغام ہے آپ کے چینل کے ذریعے سے ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے فیٹ ویڈیوز اگر کسی کے پاس میں پہنچتے ہیں کوئی فورس یا کوئی میسج پہنچتا ہے تو پہلے اس کی تصدیق کریں کہ وہ کتنا صحیح ہے اس کے بعد میں پھر اس کو آگے بڑھائیں لہٰذا ایسا کوئی بھی میسج جس سے فتنہ پیدا ہو کیونکہ کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم نفرت نہیں سکھاتا ہے اور حضور سرکار غریب نواز کے دربار سے یہی پیغام ہے محبت سکھ کے لیے نفرت کسی سے نہیں ہے یہ جو گمبت غریب نواز کے نظر آرہا ہے یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے یہ سمبل ہے محبت کا انسانیت کا یہ وہ چھت ہے کہ جس چھت کے نیچے ہندو بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں سکھ بھی ہوتے ہیں عیسائی بھی ہوتے ہیں اور غریب نواز کا جب دامن کھلتا ہے جب چادر کھلتی ہے تو اس چادر میں تمام لوگ ہندو مسلم سے کسائی سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ہندو اور مسلمان نہیں رہتا سب عاشق ہے غریب نواز ہوتے ہیں اور کوئی کسی سے یہاں پر یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تُو ہندو ہے یا مسلمان ہے تو سب اللہ کے بندے ہیں ہم دربار سے یہی میسے جنا چاہتے ہیں کہ محبت عام کریں اور جو نفرت پھیلاتا ہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے نہ وہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے اسے محبت عام کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رسول کے ہم ماننے والے ہیں آپ نے ایسی محبت اور انسانیت کا پیغام پوری دنیا کو دیا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کئی نہیں ملتی ہے ایک قصہ بڑا مشہور ہے جو سب کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے تو آگ کے اوپر ایک عورت کچھرا پھیکا کرتی تھے ایک دن اس عورت نے کچھرا نہیں پھیکا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کی طبیعت پوچھنے کا ہے کہ کیا بات ہے آج اس نے کچھرا نہیں پھیکا اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے جب اس عورت نے یہ معاملات دیکھے تو وہ حضور کے قدموں میں گری معافی مانگی اور کلمہ پڑا تو یہ محبت اور انسانیت کا پیغام یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی آل کی ہے مولا کائنات کی ہے اور یہ انہی کے نائم انہی کے گھر کے چشم و چراغ حضور سرکار غریب نماز کی ہے اور سارے آٹھ سو سال سے پیغام سرزمین اجمیر سے تمام لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا خصوصا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے ہندوستان یہ حضور سرکار غریب نماز کا لگایا ہوا باغ ہے یہ ایک گلدستے کی مانند ہے جیسے گلدستے میں ہر رنگ کے پھول ہوتے ہیں ویسے ہی ہندوستان میں ہر مذہب ہر دھرم کے لوگ بستے ہیں ایک ساتھ مل جھل کر رہتے ہیں اور اگر اس گلدستے میں سے کسی گلدستے میں سے اگر ایک پھول بھی کم کر دیا جائے نکال دیا جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو جو لوگ آج یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کا یہ جو خوبصورتی یہ جو گلدستے کی مانند یہ جو ملک ہے اس کی خوبصورتی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کی باتوں میں نہ آئے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ حضور سرکار غریب نماز کا یہ لگایا ہوا باغ ہے یہ اسی طرح سے سرسبد اور شاداب رہے آمین اور یہ گلدستہ ایسی طحیقے سے اپنی خوشبو سے پوری دنیا کو مہکاتا ہے آمین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے